میرے پیارے بہن بھائیوں آج میں آپ کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کا سننی طریقہ بتاؤں گی ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں سب ہی نمازیں پڑھنی آنی چاہیے لیکن ہم اپنی بدبختی سمجھیں یا بدقسمتی کہ ہم دنیا داری کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ رب کو ہی بھول گئے ہیں آج میں آپ کو نماز عید الفطر پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی کیونکہ یہ سال بعد عید آتی ہے اس لیے اکثر لوگ یہ نماز بھول جاتے ہیں تو ناظرین چلتے ہیں اید الفطر کی نماز کے طریقے کی طرف اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ میں اید کی دو رکت نماز واجب چھ زائی تقبیروں کے مو خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے پڑھتا ہوں اس نیت کے مذکور الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہوتا ہے آپ نے یہ نیت کر کے ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے سبحانک اللہ آخر تک پڑھ لینا ہے پھر آپ نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے یاد رکھنا ہر مرتبہ تقبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں پھر تقبیر کے بعد ہاتھ لٹکا دینے ہیں ہاتھ باندھنے نہیں ہیں دو تقبیروں کے درمیان اتنی دیر تک ٹھہرے جتنی دیر آپ تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں لگاتے ہیں پھر آپ نے تیسری تقبیر کر کے بعد میں ہاتھ باندھ لینے ہیں لٹکانے نہیں ہیں اور پھر آوز بللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورت الفاتحہ اور کوئی بھی دوسری سورت پڑھ کر رکو اور سجدہ کر کر کھڑا ہو جانا ہے دوسری رکت کے لیے پھر آپ نے دوسری رکت میں پہلے سورت الفاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت پڑھ کر اس کے بعد تین تقبیریں اسی طرح کہیں جس طرح پہلے تقبیریں پڑی تھی لیکن یہاں تیسری تقبیر کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے بلکہ لٹکائے رکھنے ہیں اور پھر چوتھی تقبیر کہہ کر رکو میں چلا جانا ہے پھر سجدہ پورا کر کر سلام پھیٹ دینا ہے اس طرح آپ کی عید کی نماز ختم ہو جائے گی